اسلام علیکم فرینس کیسے ہیں آپ سب یقیناً آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر میں کچھ اور آباد رکھیں آمین آج امیزنگ ورلڈ بک 3 کی جو ویڈیو میں بنا رہے ہوں جو کہ مجھے ریکوست آئی ہے یونٹ نوہ 12 کے بارے میں کہ یونٹ 12 کا بک ریویو یعنی بک ریڈنگ کروا دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوست ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل یور ہوم ٹیچر کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور لائک تو ضرور کیجئے گا تھنکس فور سبسکرائبشن جنہوں نے کیا ہوا ہے اور یہ بالکل فریق ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یونٹ 12 انوینشنز انوینشنز مین ایجادات کوئی نئی چیز بنانا جو پہلے سے موجود نہ ہو اس کو انوینشن کہا جاتا ہے انوینشنز ایجادات اس ٹاپک پر جب بچے پڑھیں گے اس کو تو انہیں انوینشن کی ڈسکرپشن پتا چلے یہ کی ڈسکرائب بیان کر سکیں گے اور جو پرانی اول جو تھی ایجادات وہ اور جو نہیں ہیں آج کل کی موڈرن جدید اس میں صرف مت وہ فرق کر سکیں گے اور انوینشنز کون کون سی ہیں ان کے نیمز بھی ان کو پتا چل جائیں گے اور ان کے فائدے بھی اور ان کے نقصانات بھی تو چلیے چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں جو نئے ورز جو امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں چلیے دیکھتے ہیں انوینشنز انوینشنز مین ایڈیا ایجادات کا مطلب ہے ایجاد وہ چیز چاہے وہ کوئی خیال ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو ایجاد کی جائے جیسے میں نے پہلے آپ سے عرص کی کہ ہر وہ چیز یا وہ نیا خیال یا آئیڈیا جو پہلے سے اگزیسٹ نہ کرتا ہو جو پہلے کسی میں بھی نہ بتایا ہو نہ کہا ہو نہ بنایا ہو ویکسین ویکسین ایسے چیز جس کو بلڈ میں اینپورٹ کیا جاتا ہے ڈالا جاتا ہے تھرہو انجیکشن اور بچاتا ہے بیماری سے بچاتا ہے پہلے آپ سے بچاتا ہے ڈالا جاتا ہے ایک ایجاد ایک مفید پروڈکٹ مسنوات ہوتی ہے کوئی نئی چیز جو کہ کارخانے میں جو چیز بنتی ہے اس کو پروڈکٹ کہتے ہیں اور اردو میں مسنوات کہا جاتا ہے وہ ایسے مسنوات یا ایسی پروڈکٹ ہوتی ہے جو کہ پہلے اپنی قسم کی جو بن رہی ہے پہلے موجود نہیں ہوتی پہلے نہیں ہوتی پہلی قسم ہوتی ہے it has not existed before exist mean موجود نہ ہونا not existed موجود نہ ہونا exist کا مطلب ہے موجود کی not existed موجود نہ ہونا پہلے یعنی ایجاد وہ ایسی ایک مفید پروڈکٹ ہے مسنوات ہے کارخانے میں بننے والی چیز ہے اپنی ایک پہلی قسم جو کہ اس سے پہلے موجود نہیں تھی ٹھیک ہے کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو inventions from past زمانہ ماضی سے پرانے وقتوں سے کون کون سی ایجادات ہیں وہ آپ کو یہاں پہ دکھائے دے رہی ہیں یعنی یہ پرنٹر ہے اور یہ ٹیلی فون ہے ٹھیک ہے لینڈ لینڈ ٹیلی فون آج کل تو سمارٹ فونز آ گئے ہیں اور یہ وائرس کے ساتھ چیزوں کی طرف دیکھیں آپ کا جو اپنا ڈیسک کے اوپر موجود ہوتی ہیں آپ کی پینسل آپ کی پینسل شارپنر اور روبر آپ کی پینسل پر پینسل ریزر شارپنر موجود ہوتی ہے ایٹسیکٹر وغیرہ وغیرہ اور باقی بہت ساری چیزیں لیکن یہاں پہ مثال صرف ان دن تین چھوٹے چیزوں کی دی جاری ہے inventions are taking place all the time inventions ایجادہ جو ہے وہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے یہ ایسا پروسس ہے کہ ہر آئے نئے دن جو ہے نسائزدان لوگ جو چیزیں بناتے رہتے ہیں نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اور نئے نئے چیزیں بناتے ہیں تو یہ رکنے والا عمل نہیں ہے یہ جاری ہے اور جاری رہے گا all the time جو ہے یہ جاری رہتا ہے someone thought کسی نے سوچا of inserting lead in thin cylindrical wood to save the lead from breaking or marking the user's hand okay someone thought of inserting lead in thin cylindrical wood to save the lead from breaking or marking the user's hand someone کسی نے thought سوچا insert کے ڈالا جائے lead pencil کا سکھ in thin ایک پتلے cylindrical cylindrical جو pencil کی shape ہوتی ہے wood جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے to save محفوظ کیا جائے the lead pencil کی سکھ کو from breaking ٹوٹنے سے بچائے جائے and marking the user's hand اور استعمال کرنے والے کے ہاتھوں کو بھی گندہ ہونے سے بچائے جائے جائے انہیں اس پر نشانات پڑھنے سے کیونکہ pencil کی نباب نے دیکھا ہے ہاتھوں سے لگتی تو black ہو جاتے ہی تو یہ اسی طرح یہ this is how the pencil was invented اس طرح پہلے pencil ایجاد ہو ٹھیک ہے کسی نے پہلی بار سوچا کہ pencil کی سکھو کو cylindrical پتلی جو ہے لکڑی کی شیپ میں اس کو محفوظ کیا جائے تا کہ استعمال کرنے والے کی بچے رہے اور چونکہ سکھا نازک ہوتا ہے تو بھی اس کے اندر محفوظ رہے گا the next one is eraser another person invented کسی اور بندی نے کیا کیا ایجاد کیا the eraser rubber کو جس سے ہم erase کرتے مٹاتے سب کو پتہ ربنگ مٹانے کے لیے rubbing out pencil marks کس کو مٹاتے pencil کی نشانہ کچھ غلط ہو جائے from paper کہا سے کاغس کے اوپر by cutting rubber into small pieces اکثر جب ہمیں استعمال کرتے rubber تو وہ چھوٹے چھوٹے pieces میں بھی ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے کسی اور نے thought سوچا of a clever way ایک اور خوش یاری ایک اور خوش یارانا idea خیال اس جائے کسی استعمال کیا جائے فور میکنگ بنانے کے لیے tip tip کہتے نوک of a pencil sharp sharp mean تیز کسی اور کو خیال آیا کہ چھوٹی سی blade پلاسٹک کیس طرح شیپ دے کر بنایا جائے جس میں پینسل کی نپ کو نوک کو تیز بنایا جائے this is how the first اہم ایجادات کون کون سی ہیں وہ ہم پڑھیں گے many scientific inventions have made life easier for us many کئی scientific science inventions have made life easier easier mean آسان for us ہمارے لئے بنا دی ہے have made بنا دی ہے کئی science ایجاد ات نے ہمارے لئے زندگی بہت آسان کر دی ہے here are some of the important inventions we use بہت سارے جو inventions ہیں ایجادات ہیں جو ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں the internet ان کی مثال کون سی ہیں internet ہے کمپیوٹر ہیں لیپ ٹوپ ہیں موبائل فون ہیں ٹیبلٹ ہیں and کمپیوٹر گیمز اور کمپیوٹر گیمز ہیں some more run نیکس پیج نمبر 94 the aeroplane was invented ہوای جہاز ایجاد کیا گیا کس کے ذریعے by the Wright brothers یہاں پہ W silent ہے Wright brothers کب ایجاد ہوا in 1903 1903 میں Wright brothers نے سب سے پہلے ہوای جہاز ایجاد کیا aeroplanes have made travel around the world very fast and easy ہوای جہاز have made بناتے ہیں travel سفر کو around the world پوری دنیا کے گرد very fast بہت تیز and easy آسان ہوای جہاز ایسی ایجاد ہے جو کہ دنیا کے گرد گھوم نے کے لیے جو ہم سفر کرتے ہیں اس کو بہت تیز اور آسان بنا دیتے ہیں quick review پڑھیں گے fill in the blanks the aeroplane was invented in 1903 ڈی بلینک میں نے فیل کیا کس کے زری بائی رائی برادرز نمبر بی ڈیش is used to sharp the top of the pencil پینسل کی top کو جب ہم sharp کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کس چیز ضرورت پڑتی ہے we need a sharp light so the next paragraph is effects of inventions of the effects of inventions on lives life کی جمع ہے lives یعنی ہماری زندگیاں اثرات effects اثرات inventions کس کے ایجادات کے ہماری زندگیوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں inventions have made our lives easy and comfortable comfortable آرام دے easy آسان our lives ہماری زندگیاں have made بنا دی ہیں کس نے ہماری زندگی آرام دے اور آسان بنا دی ہیں inventions نے ایجادات ہو رہی ہے روز بار روز انہوں نے ہماری زندگی آسان اور آرام دے بنا دی ہیں number one we should still by we should still be using candles for light if the electric bulb has not been invented ہم still ابھی تک کی استعمال کرے ہوتے candles شما مومبتی for light روشنی کے لیے اگر if the electric bulb بجلی کے bulb has not been invented اگر یہ ایجاد نہ ہوئے ہوتے تو ہم ابھی تک candles ہی جلا رہے ہوتے روشنی کرنے کے لیے number two travel from one country to another سفر ایک country سے دوسرے ملک جانے کے لیے would have taken months if the aeroplane was not invented ہوای جہار جو ہے اگر نہ ایجاد ہوئے ہوتے تو ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا سفر تھا وہ مہینوں پر محیط ہوتا یعنی وہ لمبے ہو جاتے اتنے کہ مہینے تو سب سے بڑی جو نئی ایجاد ہے وہ ہوای جہار دی ہے جس نے سفر کو انتہائی آسان کر دیا ہے مارے لیے نمبر تھرڈ people's health would have been affected لوگوں کی صحت people's health لوگوں کی صحت would have been affected جب اے سے افیکٹ آتے نا اے سی تو اس کے مطلب برے اثرات منفی اثرات میں ہوتے ٹھیک ہے افیکٹ اچھے اثرات ای سی اچھے اثرات میں آتا ہے تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے لوگوں کی صحت people's health would have been affected لوگوں کی صحت پر برے اثرات پڑتے کیوں اگر vaccines اگر vaccination جو ٹھیک لگائے جاتے ہیں and medicines اور دوائیاں had not been invented اگر یہ دوائیاں یا vaccination جو ٹھیک لگتے ہیں حفاظت اگر یہ اجاز نہ ہوئے ہوتے تو لوگوں کی صحت پر بہت منفی اثرات پڑتے پھر نمبر فور spread of news خبروں کا پھیلنا information معلومات and education and تعلیم has become fast and easy due جلی سے خبر ہم تک پہنچ جاتی کیوں کیونکہ معلومات کی جو range ہے وہ بہت وسیع ہو گئی ہے کس وجہ سے internet کی وجہ سے گھر گھر internet لگا ہے پوری دنیا ایک global village کی طرح بن گئی ہے تو ہر قسم کی معلومات اور خبر education جو ہے وہ بہت تیز تر there are lots of good things about modern inventions modern جدی جدی نہیں ایجادات ہیں ان کے متعلق بہت سارے چیزیں جو ہیں اس میں خوبیوں کی مالک ہیں there are lots of good things بہت اچھی چیزیں بھی ہیں ایجادات میں سے لیکن some of the effects of using them are not so good کچھ کے اثرات اتنے اچھے نہیں ہیں not so good mean اتنے اچھے اثرات نہیں ہیں ان کے استعمال کے some inventions have made us lazy کچھ اچھے ہیں لیکن ان کا زیادہ استعمال یا ان کا استعمال جو ہے وہ ہمارے لیے بہترین یا اچھا نہیں ہے کیوں کچھ inventions جو ہیں اجادات have made us lazy lazy mean sust have made بنا دیا ہے کچھ ایجاد آتا ایسی agent نے ہمیں sust بنا دیا lazy بنا دیا کاحل بنا دیا ہے ہم دیکھیں گے کیسے بنایا ہے the remote control now let's switch on or switch off switch on mean on switch off بند کر na remote control تو آپ کو پتے نا tv on off کرتے ہم ایسی کا ریموٹ بھی ہوتا تو مطلب پہلے اس کے لئے اٹھنا پڑتا تھا لیکن جب سے یہ remote controls آئے ہیں تو اس میں ہمیں کیا بنا دیا ہے لیزی سستور کاحل بنا دیا ہے جو کہ ہمارے سید نقصان دے ہے of the television جب ہم tv on off کرتے ہیں remote chanel بدلتے ہیں and changing the channels while we sit comfortably on our sofas یعنی ہم sofے پر آرام سے اتمنان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک button پریس کرتے ہیں چینل کے چینل بدلتے رہتے ہیں جب جی چاہا on کر دیا switch on کر دیا جب چاہا switch off کر دیا تو اس کا ایک نفصان یہ بھی ہے یعنی جس کے لئے تھوڑی سی exercise کرنی پڑتی اٹھنا پڑتا اس نے ہمیں لیزی بنا دیا ہے بیٹھے لیٹے 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 ہم کر لیٹے وہ کام سو page نمبر 95 cars allowed people to travel faster and further than ever ever cars allowed کارو کی وجہ سے ہمیں یہ اجازت ملتی اجازت میں یہ فائدہ ملتا ہے people لوگوں کو کیا کہ travel سفر کریں faster تیز ترین سفر کریں and further تیز بھی کریں and further دور بھی کریں than ever جہاں کہیں وہ جانا چاہتے ہیں یعنی آپ شاپ شاپ آن در موٹر سائیکل اور کار ویریز پریویسلی دی یوز ٹو ووک اوکی لوگ گو تو دی نیر بھائی کریبی نزدی کی شاپ دکان یعنی کریب میں جو نکڑ پر دکان ہوگی تو لوگ اس کے لئے بھی اٹھ موٹر سائیکل اور کار اس تیمال لیکن ہم اتنے آرام پسند ہو گئے ہیں کہ ہم نزدی کی نکڑ دکان کی شاپ ہے اس تک جانے کے لئے بھی اپنے پاؤں کا استعمال نہیں کرتے اور موٹر سائیکل اور کار کو پریفر کرتے ہیں ترجی دی ہیں ٹھیک پیپل سٹ افرنٹ آف ٹیلیویزن فور آرز لوگ بیٹھتے ہیں پیپل سٹ لوگ بیٹھتے ہیں ان فرنٹ سامنے آف ٹیلیویزن کس کے سامنے ٹی وی کے سامنے ٹیلیویزن کے سامنے فور آرز گھنٹو اس میں کوئی شک نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے انسٹی آف گوئنگ آؤٹ بجائے اس کے کہ وہ باہر جائیں وید بیٹھتے ہیں جو ان کی سیاد کے لیے نقصان دے ہیں نیکس دیکھیں بچے سپین گزارتے ہیں بچے بڑے بچوں کا بحال اس سے کچھ کم نہیں چلڑرن سپین مور ٹائم انڈور انڈور گھر کے اندر آن کمپیوٹر گیمز اینڈ ٹیبلٹس بلکل ایسا یہ آج کل کے بچے سپین گزارتے ہیں مور ٹائم زیادہ سی زیادہ وقت گھر کے اندر ان کو کدھر گزارتے ہیں کھل کود میں نو بلکل بھی نہیں کمپیوٹر گیمز کرتے رہتے ہیں ٹیبلٹس ہوتے ہیں ان کے ہاتھ موبائل سمارٹ فون بجائے اس کے انسٹیٹ آف آوٹ سار بجائے اس کے کہ وہ باہے جن to play کھیل ایکٹیو گیمز کو کھیل کود کریں بھاگ دوڑ بالے ایکٹیویٹی کچھ کریں تو بجائز کے وہ لیپٹوپ پر گیل کھیل نہ پسند کرتے ہیں جو ان کے لئے اچھا نہیں ہے there were lots of jobs بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں that needed to be done ہوتے تھے بہت ہوتے کام تھے جو ہاتھوں سے کرنے کی ضرورت ان کو پڑتی تھی کیونکہ there were no machines پہلے ان کے لئے machine ہوتی تو ہاتھوں کا استعمال ہوتا تھا جسے ہاتھوں کی body exercise ہوتی تھی to do them ان کو کرنے کے لئے machine ایجاد ہو گئیں now machines in your جو ہوتی ہے وہ آپ کی زندگی کو اس نے بہت آسان کر دیا جیسے جیسے بلینڈر ہے جیسے fruit extractor یعنی juice نکھاتے pure juice گھر میں گھر میں اسے pure juice نکال سکتے this is fruit extractor and this is an automatic machine تو اتنا آسان ہوگی بس کپڑھے ڈالے اور کپڑھے نکال لیں یہ اتنی آسانی ہوگئی ہے ہاتھوں کا کامی ختم ہوگیا ہے ٹھیک ہے when plastics were first invented around 110 years ago 110 سال پہلے جب plastic ایجاد ہوا they were seen as a miracle invention miracle means موجزات تو لوگوں نے اس کو ایک موجزات ایجاد کے اوپر کی طرح دیکھا کہ یہ تو موجز ہے ٹھیک ہے they are light بہت حلقی بھی تھے strong وضبوط بھی تھے and convenient اور لانے لے جانے میں to carry لانے لے جانے میں convenient یعنی آسان بھی تھے ظاہر کیونکہ مشینے تو لوہے وغیرے کی بنی ہوتی تو یہ پلاسٹک 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 ویٹس ویسٹ کہتے ہیں ناکارا چیز کو کچرا ردی جو ہم پھینک جن کو پڑھتا ہے جس کو کورا کر کھ ٹھیک پلاسٹک ویٹس ویسٹ کین ناوٹ بی ڈیسپوز آف ایزی اچھا پلاسٹک کا کچرا ہوتا جو بیکار ہوتا جو ٹوٹ جاتے تکانے لگانا ختم کر دینا اتنا آسان نہیں ہے اور زیادہ سی زیادہ پلاسٹک ویسٹ جو ہے پلاسٹک کا کچرا پائل جمع ہوتا جا رہا ہے تہ در جمع ہوتا جا رہا رہا جو کے آلودکی کا سبب بنتا ہے کاؤز مین وجہ بنتا ہے پائل 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 جگتے نتیدر تو ہمیں اگر ہم اپنے سراؤنڈنگ میں ارگر دیکھیں اپنے محلے میں اپنے ایریا میں تو ہمیں بہت سارے پلاسٹک اور گن نظر آتا ہے تو یہ بہت سے سبب بنتا ہے آلودگی کا موبائل فون اور سیل فون موبائل فون اور سیل فون آر فون اس کیا مطلب ہے ان دونوں میں فرق ہے سیل فون پہلے والے جو چائنا موبائل ہوتے تھے جس آپ کال کر سکتے ہیں جس میسج کر سکتے اس میں کوئی انٹرنیٹ کی فسیلیٹی نہیں ہوتی موبائل فون اس سے اپ گریڈی ورزن ہے جس میں سم دو لی جا سکتے ہیں اور وٹس اپ گریڈ ہوتا لیکن اچھا اب ان دونوں کو دونوں کا استعمال جو لوگوں کی زندگی کا حصہ ہے the heavy use of smart phones اب smart phones کیا ہے ان دونوں یعنی mobile phones کے بعد ہمارے پاس ٹچ سکرین والے ہیں ان کو smart phones کہتے ہیں جس میں facebook اور انڈرویڈ موبائل ان کو کہا جاتے ہیں قسم کی فیچر ہیں اس میں وٹ سپ وغیرہ انٹرنیٹ تو یہ smart phones ہیں تو یہ can negatively impact people's mental health and well being جسمانی صحت یہ cell phones وغیرہ smart phones یہ لوگوں کی ذہنی صحت پر اثر ڈال رہی ہیں negative کی سا منفی برا جسمانی صحت پر بھی ذہنی صحت پر بھی کیونکہ اسے ریزز نکلتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ یوز کریں گے تو ذہنی صحت موسیقی